لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و اصحابہ یا رحمت اللہ العالمین ناظریکرام مفتی آن لائن میں آپ کا مزوان محمد شاہ نواز رانہ آپ کی خدمت میں ہے حاضر اور سلام عرض کرتا ہے ناظرین بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لئے دوستوں کے لئے و اپنے عزیز کے لئے کہ میرے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں اور تیری ہی ذات کریم ہے جو ہمیں معاف کرنے والی ہے میرے اللہ ہم پر رحم فرما ہم پریشان ہیں معاش کی طرف سے ہم پریشان ہیں اولاد کی طرف سے ہم پریشان ہیں اپنے حالات کی طرف سے اور میرے اللہ اس تمام کچھ میں بہتری لانے والی تیری ہی ذات ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبقہ عطا فرما اور ہمیں ایک ایسی زندگی عطا فرما جو ہمارے لئے آسانی کا باعث ہو آپ نے سب نے مل کر آمین کہا ہوگا اور میں اس یقین کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں جب پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوگا نا جس کی آمین کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہوگا میرے دوست اکثر اور بیشتر مجھ سے یہ بات کرتے ہیں کہ رانی صاحب آپ ہر موقع پر یہ ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی ایک کی آمین کو اللہ ضرور قبول کر رہا ہوگا تو اجتماعی دعا کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے تو میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ جو لوگ نہیں آمین کہتے میری دعا پر ان کو چاہیے کہ وہ بھی آمین کہہ دیا کریں ہو سکتا ہے کہ ان کی ہی آمین کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہو اور وہ خاموشی اختیار کر کے ہم سب کے لیے مسائل پیدا کر دیں تو آپ آمین ضرور کہا کریں جب بھی کوئی اچھی بات ہو وہ میری ہی نہیں کسی کی بھی ہو تو آمین ضرور ہونے چاہیے مفتی آن لائن میں ہم ایسے موضوعات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی داتے ہیں اور ان موضوعات کے پر گفتگو کے لیے پاکستان کے نامور عالمی دین جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو ہمیں راہنمائی عطا کرتے ہیں جو ہمیں راستہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کن راستوں پر چل کر جو ہے وہ آسانیاں سمیٹنی ہیں آج ہمارے پروگرام مفتی آن لائن میں جو شخصیات موجود ہیں وہ اپنا تعرف خود ہیں لیکن میری یہ ایک ڈیوٹی ہے میری ایک ملازمت کا حصہ ہے کہ میں ان کا تعرف جو ہے وہ آپ سے کرواؤں جناب علامہ مفتی سید آشیق حسین صاحب آج ہمارے ساتھ رونہ قفروز ہیں پروگرام میں اور مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید اور سلام علیکم آپ کے بالکل پہلو میں موجود ہیں ایک بڑی باغ و بہار شخصیت اور اللہ ان کی زندگی میں برکت دے ہم سب کی زندگی میں برکت دے جناب محترم علامہ سید منور شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور آپ کا ایک اور تعرف بھی یہ ہے کہ آپ پیر ہیں ہمارے تو آج دو شہزادوں کے درمیان میں گناہگار موجود ہوں دو سیزادوں کے درمیان اور دعا یہی ہے کہ آج کی اس محفل کے سبقے میں میرے لئے بھی اللہ تعالی آسانیہ جو ہیں وہ عطا کرتے ناظرین کام آج کا موضوع ہے ہمارا توبہ توبہ ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے اس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے اصل میں توبہ جو ہے وہ تب ہی توفیق اس کی ملتی ہے کہ جب انسان نادم ہو جائے اپنے کیے پر یہ سوچ لے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ درست نہیں ہے پھر توبہ کی توفیق جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے اور پھر ہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ توبہ کی توفیق بھی جو ہے وہ مقدر والوں کو ملتی ہے ہر ایک کو نہیں ملتی اور جو طلب کرتے ہیں ملتی انہی کو ہے تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرما دے کیونکہ میرا رب تو یہ چارہ ہوتا ہے کہ میری جو میری تخلیق ہے جو میرے بندے ہیں وہ مجھ سے توبہ جو ہے وہ مانگتے رہے ہیں اور میں انہیں معاف کرتا رہوں تو آج اس پر گفتگو کریں گے جناب علامہ مفتی سید عاشق حسین صاحب کی جانے بھی پہلے میں چلوں گا توبہ کی فضیلت پر کچھ تھوڑی سی روشن ڈالیے گا حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ میں دامن قرآن میں رانہ صاحب ناظرین کو آپ کی معیت میں لے چلوں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اور دن نیوز کے سارے سطاف کا بما اولر کا کہ وہ پیش نگانے دین کے لیے رہنمائی کا مفتی آن لائن کی صورت میں پروگرام کا اعتمام کرتے رہتے ہیں جہاں تک رانہ صاحب کی بلا توبہ کے متعلق ہے تو توبہ تین چیزوں میں ایک حصہ ہے آپ اسی ایک کے تین نام رکھیں ایمان گناہ اور توبہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں ایمان لانے کے بعد انسان اپنے آمال کی صورت میں اگر کہیں بھی بھٹکتا ہے تو توبہ کی صورت میں اللہ پاک اس کی خطا کو اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور آمال کی صورت میں دو صورتیں ہیں ایک نیکی کا حسنات اور ایک سیاد قرآن نے دو نام دی ہیں حسنات اور سیاد حسنات کا بدل جو ہے رب کائنات نے پاک کلام میں فرمایا ایک جگہ پر فرمایا فالہو عشر ومسالحہ میں اس کی مثل دست میں دیتا ہوں اور ایک جگہ پر فرمایا تمہیں ایک نیکی کرتے ہو تو میں اس کو سات سو تک بڑھاتا ہوں اور پھر اپنی بڑھوتی کو فرمایا واللہو یدعفو لیمیشہ یہ تو ماز تمہیں بتانے کی بات ہے میری حد نہیں ہے میں چاہوں تو بے حساب تمہیں عطا کروں تو توبہ جو ہے وہ گناہ کی سوی ہے گناہ کو اس طرح مٹا دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے اس طرح توبہ گناہ کو کھا جاتی ہے اور اگر قرآن پاک میں دیکھیں تو ناظرین اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهِ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَات کہ جس شخص نے توبہ کی سبحان اللہ اور ایمان لانے کے بعد عمالِ صالح کی صورت میں اس پہ پابند رہا کاربند رہا تو ربِ کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں صرف گناہ معاف ہی نہیں کرتا اور اس کے زمن میں اگر ہم رسول پاک علیہ السلام کی چوکھڑ پر چلیں تو پاک نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال دے کر ایک ایک چیز کو توبہ کے حوالے سے اپنی امت کو آگاہ فرمائے فرمائے شخص جوانی سرکشی میں گزار دیتا ہے مال و دولت کے نشے نے اسے ہدایت سے دور رکھا گناہوں کے قریب رکھا اور سب کچھ تبدیل ہو گیا دولت بچوں کے ہاں منتقل ہو گئی گھر کے اندر راج اب اپنا نہیں رہا بیٹوں کا آ گیا حکومت اپنی نہیں بیٹوں کی آ گئی زندگی ایک بوجھ بن گئی اور سارے دروازے دولت کے چھن جانے جوانی کے چلے جانے بڑھاپے کے آ جانے پہ اس پہ بند ہو گئے سوائے خدا کے دروازے کے مگر وہ نادم ہے کہ اب میں کس طرح اس اللہ کے پاس جاؤں جسے میں نے ساری عمر موڑے رکھا اور آخر دیکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور دروازہ بھی تو نہیں چلتا ہے جب وہ نکلتا ہے توبہ کے ارادے سے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کے گناہ کٹھے کرو جب گناہ کٹھے کر لیے جاتے ہیں اور وہ مسجد میں پہنچتا ہے توبہ کی نیت سے توبہ کے نیت کے ساتھ جب اللہ سے معافی مانگنے کے لیے نماز کی سورت خیال کرتا ہے جو ہی رکوع میں جاتا ہے تو وہ گٹھڑی گر جاتی ہے سجدوں سے جب اٹھتا ہے تو فرشتیز کرتے ہیں یارب یہ گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر رکھ دیں تو پھر جواب آتا ہے کہ نہیں فمن تاب و آمنا و عملا صالحا فاولائک یبدل اللہ سیعاتیم حسنات میں وہی تو کریم رب ہوں جو اپنے بندے کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں اس نے آنے میں دیر کیے آنے میں دیر کیے میں نے بخشنے میں کبھی دیر نہیں کی میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اپنے ٹوٹے پوٹے لفظوں میں آغاز میں یہی بات کی تھی کہ وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں معاف کر دے لیکن ہم ہیں کہ اس طرف آنے پر تیار نہیں ہوتے اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر توفیق بھی مل جاتی ہے جناب پیر صاحب کی طرف چلیں گے پیر صاحب آپ کیا فرمائیے گا کہ تو توبہ کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے اور اس کے فوائد جو ہیں اس پر روشن ڈالی ماشاءاللہ بڑا پیارا ٹاپک ہے دل بڑا خوش ہوا آپ کی توسر سے اگر کسی کی توبہ ہوگی تو ہماری بھی بخشش کا ذریعہ ہوگی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قرآن فاق میں ارشاد فرماتا یا ایو اللہ دینا منتوبو الاللہ ہی توبہ تن توہا کہ اے ایمان والو کہ توبہ کرو میری طرف رجوع کرو توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا اللہ کی طبعہ اور یعنب عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا تو وہ سفر پر نکل گیا اس کے پاس کھانے پینے کے تمام اشیاء سواری پر تھا وہ سواری پر سوار تھا ایک مقام آیا وہاں پر اس نے قیام کیا اور ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے لگا اچانک جب آنکھ کھلی تو سازو سمان جو سواری پر تھی جو چیزیں تھی تو وہ سواری بھی غیب تھی تو وہ چیزیں بھی وہاں پر کوئی نہیں اب پرشان تھا ڈھونتا پھرتا تھا کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے آخر نہ ڈالو کر گھر پڑا یہاں تک کہ امید بھی ختم ہو گئی بچنے کی بھی کہ کھانے پینے کی اشیاں بھی کوئی نہیں سب کچھ چلا گیا اچانک کہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ساری چیزیں وہ سواری اس کے سامنے موجود ہوتی میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس کو کتنی کو خوشی ہوگی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسے بے انتہا خوشی جیسے اسے دوبارہ زندگی مل گی ہو تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی اس کی توبہ کرنے میں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے میں ناظرین اکرام آپ نے جناب پیر صاحب کی گفتگو سنی کہ توبہ جب ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور وہ گڑ گڑا رہا ہوتا ہے کہ میرے رب تو مجھے معاف کرتے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے یعنی اس کی ایک خوبصورت مثال یہ دی پیر صاحب نے کہ کوئی ایسی گمشدہ چیز جس کے گمشدہ ہونے پر آپ انتہائی ملول ہو جاتے ہیں فکر مند ہو جاتے ہیں اور اچانک وہ آپ کو مل جائے تو پھر خوشی ایک علیدہ ہوتی ہے جس کو لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا تو رب بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے ابھی مفتی صاحب پیر صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر توبت و نسوحہ کا ذکر کیا یہ توبت و نسوح کیا ہے توبت و نسوح کے بلا رانہ صاحب مرشد اقبال حضرت پیر رومی علیہ الرحمن مسنوی شریف کے اندر توبت و نسوح کا ایک بڑا خوبصورت کی بلا پیر صاحب آگے آپ فرماتے ہیں کہ ایک خونسہ مشکل ناظرین یہ انسانی جنس کی ایک قسم ہے مرد عورت اور خاجہ سرا ایک خونسہ مشکل ہے جو نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے نہ خاجہ سرا ہے مگر اس کی پہچان مشکل اس سے فقہ نے خونسہ مشکل کہا ہے اب ایک ایسا خونسہ مشکل جنس کا والک عورت کے روپ میں ایک بادشاہ کے حرم میں شہزادیوں کے خدامین میں شامل تھا اور وہ بظاہر اس کے خدو خان سارے خواتین والے تھے شہزادی کا ہار گم ہو گیا تو اب اب تم نسو کیا ہے شہزادی کا ہار گم ہوا تو خدامین پہ الزام لگا تو کہا کہ بھئی ان کی تلاشی اب جب جامع تلاشی کے لیے خواتین کو مقرد کیا گیا تو وہ لائن میں لگا ہوا تو کپ کپا اٹھا کہنے لگا مالک آج میرا پردہ اٹھ جائے اور جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ میں عورت نہیں ہوں تو میری تو گردن مار دی جائے گی اور خدمت گزاری میں وہ سب سے ٹاپ لسٹ پر تھا جب کہنے لگا مالک میں توبہ کرتا ہوں میں جس لذت گناہ کی آڑ میں اس حرم کے اندر داخل تھا آج میرا پردہ چاک ہوگا میں قتل کر دیا جاؤں گا میں جان سے جاؤں گا یا اللہ میری توبہ قبول کر لے میں اپنے اس لذت گناہ کی آڑ میں جہاں میں گرا ہوا تھا میں اسے توبہ کرتا ہوں اور جب اس کے پاس تلاشی لینے والی خاتون پہنچی تو وہ در کے مارے غص کھا کر گرا اور بےوش ہو گیا تلاشی لینے والے ہیں جب تلاشی لی تو وہ ایک مکمل عورت کے روح پہ تھا سبحان اللہ آگے چلے گے ہیرہ سے برامد نہیں ہوا توبہ تنسو ناظرین کیا ہے یہ مرشد اقبال کہتے ہیں اب جب پتہ چلا کہ یہ چور بھی نہیں ہے اس کے پاس نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں اب حرم کی نوکری چھوڑتا ہوں میں ہمام وہ ہمام پہ معمور تھا جہاں شہدادیاں غسل کرتی تھی خاتون کی کہ خونسائے مشکل تھی تو اس سے کہا گیا کہ نہیں بات شہدادیاں تجھ پہ جتنا راضی ہیں کسی اور نوکرانی پر نہیں تمہیں چھوڑ چھوڑنے نہیں دیا جائے اس نے کہا بالکل نہیں میں نے اللہ سے توبہ کی میرے اللہ نے میرا پردہ رکھا میرا بھرم رکھا اب میں اگر دوبارہ اس ہمام کی نوکری لیتا ہوں تو میں اپنے اللہ سے کیا ہوا اہد توڑتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں توبہ اب باتشاہ نے کہا باتشاہ داریوں نے کہا اس سے دریاؤں مافی آ کے لارج دیئے گئے مگر اس نے اپنی توبہ پہ آنچ نہیں آنے تھی تو میں دانا صاحب یہ بات کہتے ہوئے پیس صاحب کی طرف آپ کو بات بڑھانے کے لئے کہوں گا تو اس کو کہا کسی آپ جیسے زیرک نے اس نے کہا توبہ کرو تو پکی کرو یہ نہ کرو کہ توبہ میری جام شکن جام میرا توبہ شکن توبہ میری جام شکن جام میرا توبہ شکن ہائے ایسی توبہ سے توبہ 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 اچھا ناظرین نے کہا جو ایک پورے واقعے کی صورت میں اپنا مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ توبہ تو نسوحہ اصل میں ہے کیا اس کو اگر مختصرن لفظوں کے اندر ہم مطلب کوزے کو سمندر کو کوزے کے اندر اگر ہم بند کر دے تو یہ ہے کہ کسی ایسی مطلب کناہ پر توبہ کر کر اس پر ڈٹے رہنا یعنی دوبارہ نہ کرنا کا نام جو ہے نا وہ ہے توبہ ترنے سوچ تو بات آج ہو رہی ہے توبہ کی توبہ کے اوپر مزید گفتگو کریں گے اور ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ آج کے مفتی آن لائن میں موجود ہیں تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا مزبان محمد شاہنہ واضرانہ ایک مرتبہ پھر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی حدود میں حاضر ہے توبہ کی فضیلت کے اوپر آج گفتگو ہو رہی ہے اور توبہ کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ ہمارے زندگی کے اندر کس پدر اہمیت کی حامل ہے ابھی جب ہم بریک پر گئے تھے تو توبہ تو نسوحہ کے حوالے سے جو تھا وہ گفتگو ہوئی کہ اصل میں یہ جو ہے یہ کہا کیا ہے کس لیے کہا گیا اور اس کا معینہ جو ہے وہ کیا ہے جناب مفتی سید آسید حسین صاحب نے اس کے پر تفصیلاً گفتگو کی محترم پیر سید منور شاہ صاحب بھی اس میں شامل ہونا چاہ رہے تھے تو میں نے بریک کا اعلان کر دیا میں منور شاہ صاحب کی جانے بھی چلوں گا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر نا قید صالح پڑ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے ماننے والے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں اللہ تعالی بارانی رحمت کا نظر فرمائے ہمارے بچے بوکھیں مر رہے ہیں جانور بوکھیں پیاسے مر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر ارکی یا اللہ بارانی رحمت کا نظر فرمائے میری عمت جو ہے وہ بوکھی اور پیاسی مر رہی ہے اللہ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ اپنی پوری عمت کو ایک میدان میں کٹھا کرو اور اجتماعی طور پر دعا کرو جس طرح آپ نے فرمایا کہ شروع میں اجتماعی دعا کرو اللہ کہا بھی یہی ایک اجتماعی دعا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا ایک میدان میں ساری امت آ کر کٹھی ہو گئے ہاتھ اٹھائے دعا کی دعا قبول نہیں ہو رہی بارش نہیں ہو رہی اللہ کی بارگاہ کی اللہ تو نے تو خود ہی فرمایا تھا کہ سب کو کٹھا کرو دعا کرو اور پھر دعا قبول کروں گا یا اللہ تو دعا قبول کیوں نہیں کر رہا باران رحمت کا نصول کیوں نہیں کر رہا رب تعالیٰ نے فرمایا اس میں سے ایک شخص ایسا ہے جو چالی سال پہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا اگر وہ آپ لوگوں کی مجلس سے باہر نکل جائے تو پھر میں باران رحمت کا نصول کروں گا اللہ وکر موسیٰ علیہ السلام نے ادھر اعلان کیا تو اس کے دل کے اندر اس شخص کے دل کے اندر میں چالیس سال گناہ پہ گناہ کرتا رہا تو میرے گناہوں پر پردے ڈالتا رہا آج ساری دنیا کے سامنے مجھے پردہ کر دے گا رسوہ کر دے گا اللہ آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ کے اندر آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا تو یا اللہ مجھے ماف کر دے اتنی بات ہوئی ابھی ہوئی رہی تھی تو چھما چھم بارش ہونی شروع گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہاں پہ ابھی تو کوئی بندہ نکل کر نہیں گیا تو بارش ہونی شروع گیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا تھا اسی کی وجہ سے بارش کی ہے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ دکھا تو صحیح وہ بندہ کون ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا جب وہ چالیس سال گناہ پہ گناہ کرتا رہا میں اس کے گناہوں پر پردے ڈالتا رہا اب تو وہ میرا قریبی بن گیا ہے میرا پیارا بن گیا تو اب میں اسے کیسے زہر اچھا یہاں مجھے نا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے مفتی صاحب کہ توبہ کی قبولیت کی کوئی شرط ہوتی ہے یا ہم اس کو یہ کہیں کہ توبہ کی قبولیت کی کوئی نشانی ہے جو ہیں وہ بھی ہیں کچھ آپ بھی روشن ڈالیے گا پیر صاحب بھی اس کا جواب دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کی جو نشانی ہے نا جی شرط تو یقیناً صدق دل ہے شرط تو صدق دل ہے کہ میرے پردگار میں سچے دل سے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں اور توبہ کرتا ہوں یہ شرط ہے اور جو نشانی ہے اگر دورانے توبہ آپ کی آنکھیں حاصل دے گئیں آپ کی پھلکیں نم ہو گئیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئیں اور جہاں تک توبہ کا عمل گناہوں کی کسرت کو مٹا دینے کے متعلق ہے تو نبی مکرم شفی معظم رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ بندے اگر تیرے گناہ زمین و آسمان کی پستیوں سے بلندیوں تک ان کو ڈھاپ لیں اور پھر بھی تو میری رحمت سے مایوس رون لا تقنا تو من رحمت من رحمت اور میری رحمت کامل پہ یقین محکم رکھ کر تو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ایک بار کہہ دے استغفراللہ ربی من کل لزم بین وازنبتو وطوب ہو اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور میں توبہ کرنے والا ہوں تو بس تیری ایک بار توبہ اور میری ایک بار ندر رحمت زمین و آسمان کی بلندیوں کو چھونے والے گناہوں کو امبار کہ امبار کو اس طرح مٹا دیتی ہیں ایک بڑی ایمان نفروس روایت پیس صاحب کے بلانے میں بیان کی اور میں بھی ارز کروں کہ موسیٰ علیہ نبی نے یہ ایک بار اللہ سے ارز کی یا رب تیری مخلوق میں جو سب سے زیادہ گنے گار ہے وہ شخص مجھے دکھا دی گناہ اور توبہ یہ لازم و ملزوم ہے اللہ اکبر جو ساری کائنات سب سے زیادہ گنے گار ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ پیارے موسیٰ فلان جگہ پر کھڑے ہو جائیں جو سورج نکلنے کے بعد سب سے پہلے وہاں سے گزرے نا سمجھ لیں نا میری کائنات میں اس سے بڑا گنے گار کوئی اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام اب کائنات کے اس بدنصیب انسان کو دیکھنے کے لیے پیس صاحب اس چورائے میں کھڑے ہیں اللہ اللہ ایک بڑا آدمی رانہ صاحب نمودار ہوا چھوٹے بچے کے امرہ بچے نے اس بابے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے تو آپ اسے باتیں کر رہے ہیں بابا یہ کھیتی میں پانی کہاں سے آ رہا ہے اس نے کہا یہ نالے سے آ رہا ہے تو اس نے کہا بابا نالے سے بڑی کچھ چیز ہے جو اس کو پانی دیتی ہے تو اس نے کہا وہ نہر ہے اس نے کہا بابا نہر میں پانی کہاں سے آتا ہے اس نے کہا دریا سے اس نے کہا بابا پھر دریا سے بھی بڑی کچھ چیز ہے اس نے کہا وہ سمندر ہے جہاں سارے دریاج آ کر کائنات کے اس میں ضم ہو جاتے ہیں اس نے کہا بابا پھر اس سمندر سے بڑی بھی کوئی چیز ہے تو اس کی آنکھوں میں آس ہوا آگئے اس کی زندگی سمٹ گئی رانہ صاحب اس نے کہا بیٹے وہ تیرے دادے کے گناہ ہے بچے میں چونکہ تجسس ہوتا ہے بچے نے پھر ایک سوال داغ دیا اس نے کہا دادا ابو اگر سمندر سے بڑے بھی میرے دادے کے گناہ ہیں تو میرے دادے کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو بابا کی آنکھیں چھلک پڑی اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں گوڑے کے ہاتھ لرزتے ہوئے انگلی بچے کو دکھانے کے لیے آسمان کی جانب اٹھیں کہنے لگے بیٹے وہ تیرے اور میرے اللہ کی شان رحمت ہے جو اپنے بدے کی توبہ قبول کرتا ہے تو میں تونے میری توجہ دلائی میں توبہ کرتا ہوں میں مختصر کرتا ہوں رانہ صاحب اکبر اپیس صاحب سے بھی ہم نے مستفید ہونا ہے تو اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یارب میں نے کائنات کا سب سے بدنصیب انسان دیکھ لیا اب وہ خوش نصیب بھی دکھا دے جس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو تو فرمایا سورج غروب ہوتے وقت جو یہاں سے سب سے آخر میں گزرے سمجھ لینا کہ وہ انسان ہیں جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں اب موسیٰ علیہ السلام سارا دن اس خوش نصیب کو تکنے کے لیے راہیں تک رہیں سبحان اللہ کیا بات ہے وہی جوڑی گزری تو پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جیسے پیسا پروہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام پوچھا یارب صبح تیری کائنات میں سب سے زیادہ گنے گار تھا اب اس کے ذمہ گناہ کو نہیں یہ تیرا ماجرہ تو ہی جانے تو جواب آیا موسیٰ جب اس نے اپنی میری نیل گون چھت کو اپنی نم پلکوں کے ساتھ توبہ کے ارادے سے دیکھا نا تو میں نے سارے گناہ اس کے ایک بار توبہ کہنے پہ دھو ڈالے اب اس کے ذمہ میں کوئی گناہ نہیں جو گناہ تھے وہ توبہ نے کھا ڈالے کیا بات ہے پیر صاحب آپ کیا فرمائیے گئے سوالے سے اس کے بڑی پیاری میں ایک چیز آپ کو بہتا ہوں توبہ اللہ اس کو توفیق دیتا ہے جس کی توبہ اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے کیا بات سب سے بڑی چیز یہ ہے آپ اس کو دعوت دیں گے نا جس سے آپ پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ اس کو ہی اس بندے کو ہی توفیق آتا فرماتے ہیں کہ جس کے اللہ نے گناہ ماف کرنا ماف کرنی ہوتی ایک واقعہ بڑا پیارا آتا ہے میں اس پہ ذرا چھوٹے سے کہ ایک شخص تھا اس نے اپنے یہ بخاری شریف کے حدیث ہے مبارکہ اس کے راوی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی وہ شخص مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وسیعت کرتا ہے کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤنا تو ایسا کرنا کہ میری جسم کو جلا دینا اور میری راہ کو کچھ سمندر میں بہا دینا کچھ پہاڑوں میں پھینک دینا کچھ جنگلات میں پھینک دینا تو بچوں نے پوچھا وجہ کیا ہے کہا بیٹا میں نے گناہ ہی اتنے کیے ہیں اتنے کیے ہیں کھل کون سا مو لے کر اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوں گا اور اللہ کا غضب جتنا سخت ہوگا میں کیسے برداشت کروں گا بیش بیش بچوں میرے ایسے کر دینا کل قیامت لیکن اللہ تو قادر مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے جب وہ فوت ہوا بچوں نے اس کی وسیعت کا مطابق اسی طرح کیا اللہ اکبر تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ قادر مطلق اللہ نے کرم فرمایا پھر اسی طرح تم نے پوچھا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا کہا تیری خاشیت کی وجہ سے تیرے سے ڈرتے ہوئے یا اللہ کہ تیرا قہر و غزب بڑا سخت ہوگا فشیت کے خواف یا اللہ کرم فرما دے اللہ نے فرمایا کہ تُو نے مجھ سے ڈر کر کیا اللہ کو پتا نہیں تھا اللہ کو ہر چیز کا پتا تھا لیکن بندے کی گواہی اللہ خود لینا چاہتا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تُو نے مجھے واقعی مجھ سے ڈر کر یہ کام کیا ہاں یا اللہ میں نے واقعی تُو سے ڈر کر یہ کام کیا اللہ نے فرمایا فرشتہ پھر گواہ بانجھو اس نے مجھ سے ڈر کر یہ کام کیا ہے تو میں نے اسے ماف کر دیا نہ ہو کہ سارے غناہ ماف کر دی اسے جنت بھی عطا کر دی کہنے کا مقصد ہے کہ جب اللہ اس کو ہی توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ جس کو اللہ نے ماف کرنا ہوتا ہے پس وہ کہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق بھی مقدر سے ہے مقدر سے یہ آخری بخشش بھی تیرے در سے ہے یہ بالکل اسی طرح سے ناظرین ایک نام آج توبہ کے بار گفتگو کر رہے ہیں اور کچھ واقعات کچھ جو کہنا چاہیے کہ اس سے منصوب ایسی حقائق یا وہ معاملات تھے وہ آپ پیر صاحب سے اور جناب مفتی صاحب سے سن رہے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ اس سے توبہ مانگیں اور توبہ جو ہے وہی ایک ایسا دروازہ ہے کہ جہاں سے آ کر انسان کی شخصیت کے اندر بھی ایک جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے کیا مفتی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کے قبول ہونے کے کوئی مخصوص اوقات ہیں کوئی ایسے لمح ہیں کہ جہاں بندہ ان لمحوں کا اگر استعمال کر جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے ہاں جی رانا صاحب بلکل قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آتا ہے کہ ومن اللہ فتحجد بھی نافلت اللہ کا یہ جو تحجد کے وقت کے نوافل اور تحجد کے وقت کا اٹھنا ہے اور تحجد کے وقت کا رونا ہے یہ وہ مقام اور وقت قبولیت دعا ہے کہ اس وقت رب کائنات آسمان دنیا پہ آ کر اپنے بندے کو جس پیار سے دیکھتا ہے اور سنتا ہے متعدد احادیث مبارکہ اس میں وارد ہوئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ کے چیرے کو دیکھ کر ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا بھی اور توبہ کرنا بھی دعا بھی قبولیت ہے اور توبہ کی بھی قبولیت ہے کعبت اللہ پر آپ کی پہلی نظر پڑے تو اس پہلی نظر میں آپ جو دعا مانگتے ہیں اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی نبی پاک صاحب العلاق علیہ السلام نے ارشاد خداوندی پر اپنی امت کو دیئے اور اس وقت اگر آپ اپنے گناہوں کی توبہ کا لفظ بھی ساتھ شامل کر لیں تو یہ قبولیت کا لمعہ بھی ہے اور گھڑی بھی ہے اور جہاں تک تعلق ہے توبہ کا توبہ رانہ صاحب قتل سے بڑا کوئی جرم قتل سے بڑا کوئی جرم نہیں اور بالاتفاق مسالہ کے عربہ امت رسول علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ علماء بیان کرتے ہیں اور اس پر اتفاق کرتے ہیں نبی مقردم شفیع معظم رحمتِ عالم علیہ السلام نے ایک قاتل کی توبہ کے بتا لے اپنے صحابہ کو بتایا اس نے 99 افراد کا قتل کیا اس کا ضمیر جاگا میرا کائنات میں کوئی سے بڑا بھی مجرم ہے مجھے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے آپ نے فرمایا کہ کوئی مقام کوئی وقت تو اب اس مقام کی تلاش میں نکلا کہ جہاں توبہ قبول ہوتی کسی سے پوچھا آپ جیسے صاحب دل سے تم کہا وہاں اللہ والوں کی جماعت بیٹھی ہے جیسے بارے پیس صاحب ہے وہاں چلے جائیں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اب توبہ قبول توبہ کرنے کے سفر پر رانہ سب نکلا ہو ابھی وہ مقام پہ نہیں پہنچا کہ راستے میں اس کی موت واقع ہو گئے آرڈ اٹیک وہاں بریر امرنج ہوئی ہی لا رزق بہانہ موت موت واقع ہو گئی اب فرشتے دو طرف آگئے جہنم کے بھی جنت کے بھی تنازہ چل پڑا جہنم والے کہیں یہ قاتل ہے ہم نے جہنم ملے جانا ہے اور جنت والے کہیں یہ توبہ کے ارادے سے ناظرین توبہ کرنے جا رہے ہیں توبہ کے ارادے سے نکلا ہے تو جنت والے کہیں یہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے توبہ کی راہ پر نکلا ہے ہم نے اس کو جنت میں لے جانا ہے اب دونوں نے فیصلہ ہے خداوندی کیا فیصلہ ہونے لگا ہے ہاں فیصلہ ہونے کہا کہ پہمہش کر لو پہمہش کر لو اگر توبہ کی طرف اس کا سفر زیادہ تیہ چکا ہے تو جنتی لے جائے اگر توبہ کی طرف اس کا سفر کم ہے تو پھر جہنمی لے جائیں تو حدیث دی میں آتا ہے کہ ایک بالشت کی کمی تھی اللہ نے اپنے جحمت سے ایک بالشت کا رب کائنات نے اپنے قرم سے زمین کو حکم دیا زمین سمٹی اور توبہ کی جانب ایک بالشت اس کا سفر زیادہ ہوا تو جنت میں چلا گیا تو ناظرین اتنا بڑا گنے گار ابھی مقام توبہ پہ نہیں پہنچا سفر توبہ پہ ہے تو اللہ نے توبہ قبول فرما کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تو جو توبہ کر لیتا ہے مقام توبہ پہ پہنچ جاتا ہے اس مومن کی شان کیا ہوگی ناظرین کناہم آج توبہ پر گفتگو ہو رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے محبوب کی امت پر خاص کرم رکھ کرتا ہے اور وہ لمحے لمحے ایسے ایسے مواقع ہمیں آتا کرتا ہے کہ جو بخشش کے راستے ہوتے ہیں مواقع ہوتے ہیں اور اس میں توبہ جو ہے وہ سب سے اہم ہیں مزید بڑا ایک ضروری سوال ہے کہ جو میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے لینا پڑھ رہا ہے ایک چھوٹا سا بریک یعنی وقفہ وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو جناب پیر صاحب سے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو میں نے کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سوال کے آپ بھی منتظر ہوں گے اور ہم ایک چھوٹے سے بریک پر چلتے ہیں واپس آتے ہیں تو پھر بات کریں گے مزید توبہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مفتی آن لائن میں آپ کا مذبان محمد شاہنواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر بات ہو رہی ہے آج توبہ پر اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ شاید ایک اس پروگرام میں اس پورے موضوع کو سمیٹنا جو ہے وہ بہت مشکل سا اب لگ رہا ہے کیونکہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو ابھی باقی ہیں اور اب ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کیا ہم توبہ کے اوپر کوئی دوسرا بھی پروگرام کر سکتے ہیں تاکہ مزید جو ہے سوالات کے جواب جو ہے وہ مل جائیں گے لیکن ابھی یہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے پہلے ہم توبہ کر لیتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے اور کن راستوں پر لے کے جاتی ہے جب مفتی صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک جس کو فیصلہ ہو رہا تھا کہ اس بندے کو جو ظاہر لوگوں کی نظروں میں گناہ گار تھا اس کو جنت میں لے کے جانا ہے سوال میرے ذہن میں گھوم رہا تھا پیر صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ سوال کروں ہمارے اب میں نام تو کیا لوں کسی ایک دوست سے جب بات کی کہ یار تم نماز نوز نہیں پڑتے تم بڑے عجیب آدمی ہو یہ ہے وہ ہے تو اس نے کہا کہ یار میری بات سنو میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو وہ مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ تُو نے زندگی کے اندر جو ہے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا تُو نے گناہ کیوں نہیں کیا کیا تجھے میری رحمت کے اوپر یقین نہیں تھا تو میں اس لیے بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ نہیں لیکن اگر پیر صاحب اس امید پر یعنی گناہ بندہ کرتا رہے کہ توبہ توبہ کا تو راستہ ہمارے پاس موجود ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بندے کو یہ تو امید ہے کہ توبہ کا ایک راستہ ہے اور وہ گناہ کیے چلا جا رہے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گناہ اگر اس مید سے کیا جائے گا کہ میری توبہ ہو جائے گی تو اس گناہ کی توبہ نہیں ہے اس گناہ کی توبہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا وہ جو انسان جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے وہ پھر کرتے جا رہا ہے کہ اس چیز پہ جو ہے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر اللہ یہ امید اللہ ایسے بندے کو امید بھی نہیں دیتا کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا کہ اس کو توبہ ہو جائے کیونکہ وہ اللہ پہ ایک چیز چڑھاتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس ورہ سے پہ کہ میں گناہ کروں گا کوئی نہیں دوسرا کر لوں گا اللہ ماف کر دے گا تیسرا کر لوں گا اللہ ماف کر دے گا اللہ ماف کرنے پر تو مہربان ہے ماف کرتا ہے یقین تو ہے یقین تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمائے کہ آپ نے فرمائے ایک شخص مخاری شریف کے حدیث ہے ایک شخص جن میں ستر دفعہ گناہ کرتا ہے اور ستر دفعہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ ماف فرما دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ لاعلمی میں یا ویسے اس وجہ سے نہیں کہ میں گناہ کروں گا تو اللہ ماف کر دے گا لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی گناہ کرتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ لا تعداد دفعہ تو یہاں تک اب مفتی صاحب کیونکہ پاس بیٹھے ہیں تو وہ داری اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے بار بار کیونکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر انکاری کرنا گناہ کرنا ارتقاب کرنا ہاں ویسے ہو جاتے ہیں انسان اپنے آپ کو کوشش کرد ایک صحابی تھے انہوں نے گناہ کیا میرے آقا نے فرمایا اس کو کوڑے لگا صدا دی گئی پھر تھوڑے عرصے بعد میرے آقا نے منع کیا پھر انہوں نے گناہ کر لیا ٹھیک ہے نا پھر انہیں کوڑے لگائے گئے پھر میرے آقا نے منع کیا پھر انہوں نے گناہ کر لیا ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ منافق ہے آپ نے فرمایا خبردار اس کے بارے میں منافق کہا یہ مجھ سے معبت کرتا ہے پیار کرتا ہے گناہ اور چیزیں منافق اور چیزیں گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا پاتا ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو وہ تو سراحتا انکار ہے وہ سراحتا انکار ہے تو جو سراحتا انکار کرتا ہے بار بار ایک نماد بھی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو بارہ کہا کہ تم رجوع کرو اللہ کی طرف سے توبہ کرو اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس چیز کی معافی مانگو تو اللہ کی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تعالیٰ تو بڑا کرم فرمانے والا ہمیں اربانیاں فرمانے والا لیکن جو جان بوجھ کر اس طرح کرتا ہے ایک مثال میں آپ کو اللہ تو بخشنا چاہتا ہے ایک ماں پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ سامنے کوئی چیز پڑھی ہے آگ پڑھی ہے تو بچہ جا کے خود چھلانگ لگا لیتا ہے تو اس میں ماں کا تو کوئی قصور نہیں ہے اچھا لیکن یہاں ایک سوال پھر ذہن میں ابر رہا ہے این آن صاحب کہ ایک چیز کا پتہ ہے کہ نماز پڑھنا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا گناہ ہے روزہ نہ رکھنا گناہ ہے ہے یا نہیں اور دوسرے مطلب زنا کرنا جو ہے وہ گناہ ہے سارے چیزوں کا پتہ ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہوا چلا جا رہا ہے کی یہ چلا جا رہا ہے بندہ تو اس طرح تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں ایمانیات جو نہیں جو سات ارکان ایمانیات ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے اور گناہ کا سرزد ہونا جو ہے نی جی غیر دانستہ طور پر وہ فسق ہے مطلب انکار گناہ ہے لیکن اگر وہ چھوڑ رہا ہے ویسے مطلب انکار کفر ہے انکار نہیں کر رہا صراحتا انکار صراحتا ایک نماز ایک قرآن کا حکم ہے اللہ نے فرمایا کہ دکھیں نبی بانوے دفع اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا صراحتا کہتا ہے میں نہیں نماز پڑھتا میرا نہیں ایمان نماز میں نماز کا انکار کفر ہے انکار کر دیتا ہے انکار کفر ہے برکل آپ نے چھوی بات کی کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ بات کو چاہر اور میرے خیال ہے کوئی مسلمان نماز کا انکار نہیں کر چھوڑ دینا ایک ایمان نماز پڑھتا ہے انکار کرنا جو ہے وہ گناہ میں آئے گا پھر توبہ جو ہے وہ نہیں ہے اچھا ایک چیز یہ کہ بہت اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم بنا فضل فرمائے ایک شخص نے زندگی میں کوئی کام ہی اچھا نہیں کیا میں ایک چیز یہاں پر تھوڑی سی ایڈ کرتا ہے چلو بڑی اہم چیز تھی اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ سب کی قبول ہوگی اس میں چار لوگ ایسے ہیں جن کی توبہ نہیں قبول ہو اور بقیدہ کئی کئی مقام پر دس لوگوں کے بارے میں بھی ذکر کیا ایک شرابی ہے اور شراب کا آدھی ہے شراب کا آدھی ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک زانی ہے اور زناح کا آدھی ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگا ماں باپ کا نافرمان ہے اور بقیدہ گی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے اسی نافرمانی کے اندر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس کے بعد اسی طرح سودخور ہے اور سودخوری پہ برقرار ہے اچھا آپ یہ دیکھیں آپ نے ایک سوال اور مجھے دے دیا کہ ایک شخص مفتی صاحب یہ سب کچھ کر رہا ہے جس کا ذکر پیر صاحب نے فرمایا کہ ان کی قبول نہیں ہوگی وہ نزہ کے عالم میں ہے اب جان نکلنے والی ہے اور وہ پشمان ہو جاتا اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے رب مجھے معاف کر دے تو پھر کیا صورت ہے حضیح شریف میں آتا ہے جی کہ بقاعدہ نبی مکرم شفیع معظم وجہ تخلیق کائنات رحمت موجودات تا قائم قیامات بعد از قیامات علیہ السلام و تسلیمات آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ اے انسان توبہ کر تیرے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رکھا جب تک غر غر کی آواز یہ حضیح شریف لفظ ہے تیرے حلق سے تیرے نرر سے نہیں نکلتی اس وقت تک تیرے لیے توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے اگر وہ کسی وقت بھی بیماری سے ستا ہوا حالات کا مارا ہوا اپنی اوقات کو پہچانتے ہوئے اپنے رب کی جانے متوجہ ہوتا ہے تو رب کائنات اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس سے معافی اطا کرتے ہیں فرمایا توبہ کا دروازہ تمہاری جانکنی کے پراسس شروع ہونے سے پہلے تک تم پہ کھلا ہے توبہ کرو گے اللہ پاک قبول فرما لیں گے ہاں گناہ پر پابند رہا اور اس نے اس کو گناہ نہ سمجھا جیسے پیسا فرما رہے ہیں شراب پیتا ہے مگر اس کو گناہ نہیں سمجھتا اچھا برائی کرتا ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتا سود کھاتا ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتا مہا باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتا تو پھر اس کی توبہ قبول جی پیر صاحب پیرہ لیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں میں آج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ کعبات اللہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے پیچھے کر لیتا ہے ہاتھ بڑھاتا ہے پیچھے کر لیتا ہے آپ نے یہ منظر دیکھا پیس صاحب نے متعبار دیکھا ناظرین نے دیکھا کہ جب امام کعبہ سلام پھیرتے ہیں تو لوگ کعبات اللہ کی طرف اس طرح دور پڑتے ہیں جساں صدیوں سے بچھرا ہوا بچہ اپنی ماں کی طرف دور پڑتے ہیں بلکل سلام ہوتے ہی دور پڑتے ہیں غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں وہ ہاتھ پڑتا ہے حجر اسفد کی طرف دورنا شروع ہو جاتے ہیں پیچھے ہٹا لیتا تو آپ نے پوچھا تو غلاف کعبہ کو کیوں نہیں پکڑتا اس نے کہا اسے آواز آتی ہے کہ آپ نے پلیت اور ناپاک ہاتھوں کو پیچھے کر اگر تیرے ہاتھ مجھے مس ہوئے تو میں یہ جل کر خاکستر ہو جائے گا تو میں بدنصیب کب سے کنگا پچیس سال سے یہی کب ہے تو کہا پچیس سال سے تم یہاں بیٹھے ہو کہاں جی کیا کیا ہے تو اس نے کہا میں اپنی ماں کو تندور کے اندر پھینک دیا تھا فرمایا اللہ کی قسم تو پچیس صدیہ بھی بیٹھا رہے نا رب تیری توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک تیری ماں تجھ پر راضی نہیں کرے گی تجھ پر راضی اچھا تو پیس صاحب نے لکھا ہے رنس صاحب تاکہ ناظرین کی تشنگی نہ رہے جو جو فرمایا کہ وہ قابہ سے نکلا پھر وہ مجھے آ کر ملا اس نے کہا میں پچیس سال بعد اپنے گاؤں میں رات کے اندھیرے اور تاریکی میں داخل ہوا کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ بچے میں تو پچیس سال سے تیری رات کا کر رہی تھی تو کہاں چلا گیا میں اپا جو چکی ہوں ٹھیرو میں کسی شہ کا آسرہ لے کر دروازہ کھولتی ہوں جو ہی میری ماں نے دروازہ کھولا میں ماں کے قدموں پہ گرہ تو میری جو قابے میں توبہ قبول نہیں ہوئی تھی وہ میری ماں کے قدموں میری توبہ قبول ہوگی اور کچھی دیواروں سے آواز آئی اللہ نے تیرے پچیس آج قبول کر لی ہے اللہ تو ماں کے قدم بھی توبہ کی قبولیت کا مقام اور مکان ہے ناظرین اکرام سوالات تو بہت سارے ہیں جو کرنے ہیں اور پروگرام کا وقت جو وہ بھی اپنے اختام کو پہنچ رہا ہے لیکن ایک بنیادی سا سوال ہے میں جو چاہوں گا کہ کروں پیر صاحب کیا توبہ کرنے کے بھی کوئی اسلوب ہیں کوئی یا بس کہہ دیا کہ میرے رب مجھے معاف کر دے اصل سب سے بڑی چیز ہے کہ جب انسان دل سے توبہ اصل اوپر سے نہیں ہے جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے ایک بڑی پیاری چیز کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اسے جہنم میں پھینٹو اب وہ نہیں بولے گا اس کی پتلیاں بولیں گی یا اللہ نہیں اسے بکش دے رب فرمائے گا کیوں اسے بکش ہوئی ہے تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا یا اللہ ایک دن تیرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں نم ہوئی اور اس کی آنکھوں سے جو قطریں نکلیتے ہیں ہم پر آ کر رکھیں تو ہم گواہی دیتی ہیں اس کی یا اللہ یہ تیری خاشیت کی وجہ سے رویا ہے تو یا اللہ اسے معاف کر دے اللہ ان کی گواہی کے وجہ سے اللہ اس بندے کو بکش دے گا پیر صاحب کی بات پہ مجھے ایک بال یاد آتا ہے کہ موتی سمجھ کر چن لیے شان کریمین میرے قطریں جو تھے ارکین فعل کے وہ جو قطریں گرتے ہیں خدا کی رحمت انہیں موتی سمجھ کر اٹھوا لیتی ہے اور میدان قیامت میں ان کی قیمت ادا کی جائے گی اور وہ بخشش اور رحمت کی صورت اچھا یہ اگر دیکھیں توبہ تو اللہ سے ہی ہو نہیں ہے نا بے شک بے شک لیکن اگر آپ کسی انسان کے خوف سے مخلوق کے ڈر سے توبہ کر رہے ہیں اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں مخلوق کے ڈر سے توبہ کر رہے ہیں ایسے بھی کبھی توبہ رہا ہے تو پھر کیا وہ توبہ ایک چیز مجھے یاد آگی بڑی پیاری چیز شاہ صاحب کہ ایک نبینا تھا تو وہ خانہ کعبہ کے سال لپٹا ہوا تو آنکھیں مانگ رہا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پاس سے گزرے آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں کام اگر واپس آتے ہوئے تمہاری آنکھیں نہ نائی تو تمہارا سر کلم کر دوں گا جب گئے تو واپس آئی تو اس کی آنکھیں آ چکی تھی وہ اس وجہ سے کہ اب اس نے کہا یا اللہ پہلے تو آنکھیں نہیں تھے آپ سر بھی جانے والا ہے دل سے رویا کہ یا اللہ اب تو کرم فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے میرے بانی فرمای اسے آنکھیں آتا فرما دی اس طرح کے بشمار واقعہ ایک بندہ دودھ لے کر اپنا شراب لے کر آ رہا تھا بغل میں چھپائے ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑنا نہیں ہے کھوڑے لگانے تو یا اللہ آج معافی دے دے تو کرم کر دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تمہارے کیا ہے انہوں نے کہا یہ دودھ ہے جب نکالا تو واقع دودھ تھا لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر کبھی کبار اصل بات ہے دل سے مانگنا یاد رکھئے گا دل کا تعلق اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ فرماتا ہے یاد رکھیں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نہ میں تمہارے جبہ قبو کو دیکھتا ہوں نہ تمہاری عبادات کو دیکھتا ہوں میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا فقط دیکھتا ہوں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں بے شک ناظرین اگرام آپ نے گفتگو سنی اور یقینی طور کے اوپر اب ہم اس نقطے پہ پہنچ گئے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک ایسا مطلب اللہ تعالی نے ایک رزریہ بنا دیا ہے جو ہمیں گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور جو ہم نے گناہ کی ہوتے ہیں ان کی بھی معافی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے دونوں مہمان جو تھے وہ اس بات کے اوپر ہمیں بتا رہے تھے کہ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے اور وہ اس آخری لمحے کے جب انسان کے نرکرے سے غرغراہت کی آوازیں آنے لگتی ہیں جانکنی جو ہے اس کا لمحہ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے اگر اس تک بھی وہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے بھی اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو رب کریم جو ہے وہ تو کریم ہے نا اس نے تو معاف کرنا ہے اور وہ معافی دینے والا ہے اس کو تو سب بہانے چاہیے لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے اور نادیم ہو کر دعا جو ہے وہ کی جائے یہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہا جائے کہ میرے اللہ میں اپنے گناہوں پر نادیم ہوں میں جانتا ہوں کہ میں گناہوں میں لتھڑا ہوں ہوں لیکن تیری ذات کریم جو ہے وہی معاف کرنے والی ہے اور مجھے امید ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجے انشاءاللہ تعالی بہت ساری آسانیاں جو ہیں وہ ہماری منتظر ہوں گی آج کے مفتی آن لائن سے اپنے مذہبان محمد شاہنہ وزرانہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ توبہ پر مزید گفتگو ہو نہیں تو کسی بھی اچھے پروگرام کے ساتھ آپ کی فدمت میں ضرور حاضری ہوگی تب تک کے لیے اللہ نے کے بات اللہ